اسلام علیکم. مرہمت اللہ ورہ بار آج میں ڈاکٹر نام خانیاسی آج کے جو ہماری کلاس ہے بہت امپورٹنٹ اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم فیس بک کے اوپر ایڈز کیسے رن کرتے ہیں اور اس کی پوری جو سیٹنگ ہے پچھلی جو ہماری کلاس اس کے اندر ہم نے تھوڑا سا اس کیا تھا وٹس اپ کو وٹس اپ کے سٹیٹس کو بھی آپ کر سکتے ہیں بوت کر سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو وٹس اپ پر بھی ایڈ رن کر سکتے ہیں تو جو زیادہ کنٹرول ہوتا ہے وٹس اپ پر ہمارے پاس نہیں ہوتا اور آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ وٹس اپ پر جتنا بھی ہم کام کرتے ہیں وہ لنکڈ ہوتا ہے فیس بک کے ساتھ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ فیس بک کو ہم کس طرح سے ایڈز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یعنی اپنے بزنس کی پرموشن کے لیے کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں ایک تو اس کا بلکل سمپل سا پروسیچر ہے جو بوسٹ پوسٹ کے ذریعہ ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں گا لیکن آج جو ہم دسکس کریں گے وہ ہے جو ہم کرتے ہیں ایڈز مینجر کے تھو تو اس کا جو کمپلیٹ پروسیجر ہمارے پاس ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی میں پہلے اپنی جو سکرین ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں جی تو سکرین آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس میں کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے فیس بک کے اوپر ایڈز مینجر ڈاٹ فیس بک ڈاٹ کام یہ لکھنا ہے تو ہمارا جو فیس بک کا ایڈز مینجر ہے وہ اپن ہو جاتا ہے ایک ایک اکاونٹ ہوتا ہے سمجھتے ہیں اگر آپ پہلی دفعہ بھی یہ کر رہے ہیں تو آٹومیٹکلی یہ لانچ ہو جائے گا ایڈز مینجر اب وہاں سے آپ کر سکتے ہیں اس کے لیے جو بیسک ریکوارمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا فیس بک پیج ہونا چاہیے اگر آپ کی پروفائل ہے تو اس پہ ایڈز مینجر کے طور نہیں ہو سکتا پروفائل اگر بزنس پروفائل ہے تو اس میں آپ جو ایڈ ہے وہ بوسٹ پوسٹ کے ذریعے سے کر سکتے ہیں لیکن ایڈز مینجر کے اندر چونکہ زیادہ کنٹرول ہوتا ہے ہم آپ کو یہی ریکومنٹ کرتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ فیس بک کے اوپر پیج لازمیں بنائیں اور اس کے ذریعے پھر آپ ایڈ رن کریں یعنی اس کی بیسک ریکوارمنٹ جو ہے باقی اس میں مزید جو ریکارمنٹس ہوتی ہیں تھوڑا سا آسانی کے لیے سمجھ دیں کہ آپ کو واتس اپ اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہیے تاکہ واتس اپ کے اوپر اگر آپ چاہتے ہیں کہ ٹریفک آئے تو وہ ہوچہ ہے پلس آپ کو ایک بینک اکاؤنٹ شاہیے ہوتا ہے جس کا کریڈٹ کارڈ آپ یوز کر سکیں کریڈٹ کارڈ کا ویسے ضمنی طور پر بتاتا ہوں کہ جو ہوتا ہے اس کا چیز کش اور اسی بیسہ کا کریڈٹ کارڈ وجوز نہیں ہو سکتا باقی کسی بھی بینک کا ہو جائے کریڈٹ کارڈ وجوز ہو جائے جی تو آپ یہ سکرین دیکھ سکتے ہیں ایڈز منیجر کی یہاں پہ ہمارے پاس جو پرانی ایڈز میں نے رن کی ہیں وہ آ رہی ہوتی ہیں باقی بھی اس میں کئی کنٹرول ہیں لیکن یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہ جو گرین کلر میں آپ کو نرسر آ رہا ہے کریئیٹ یہاں اس کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو آپشن آتی ہیں وہ عام طور پر یہ ہوتی ہے کہ ہم کون سی جو ایڈ کرنا چاہتے ہیں یہ یہاں پہ ریزرویشن کا بھی ہوتا ہے یعنی ہم ایڈ کو ریزرو کر لیں آپ یہ پھر اس کے آپ کریں آپشن یعنی ڈریکٹ ابھی پوراں جو ایڈا وہ ہم اس کو شروع کرنا چاہتے ہیں دوسرا کوئی اگر پہلے سے ایڈ آپ کی رن کی ہوئی ہے اس سے آپ لینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ہم اس پرانے واری کو بھی جو ایڈا کو لے سکتے ہیں جیسے آپ اس پر ٹلک کریں گے تو جتنے بھی وہ پہلے رن کی ہوئی ہیں وہ ساری آ جائیں گے اگر کوئی بھی آپ اس کو کرتے ہیں لیکن ہم جو ایڈ رن کرنا چاہتے ہیں اس میں ہم یہ جو ٹائپس سب سے پہلے یہ سمجھنے اچھا یہ ایک چیز یہاں پہ زمینی طور پر مزید میں آپ کو کہہ دا ہوں یہ جو آج کی ہماری ویڈیو ہے یہ مکتصر فارم کے اندر میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا جو فیس بک ایڈز کس طرح سے رن کرتے ہیں اگر آپ یہ کہیں کہ صرف اس ویڈیو سے آپ مکمل طور پر سمجھ جائیں گے تو ایسا نہیں ہے کیونکہ اس کا جو کم از کم دو سے تین گھنٹے مکمل طور پر ہم لگائیں پھر ہم کمپلیٹ کورس کر سکتے ہیں اگر ہم تھوڑا سا جیسے بیس تیس چاریس منٹ کی کلاس ہے تو اس میں بیسکس تو سیکھ جائیں گے آپ رانٹو کرنا شروع کرتے ہیں لیکن ساری جو چیزیں ساری چیزیں ہیں یہ ایک الگ سے ہمارا کورس ہوتا ہے اس کے اوپر وہ پھر آپ جانب اس میں کریں آج کی جو کلاس ہے اس کا ابجیکٹیو کیا ہوگا اس کا ابجیکٹیو یہ ہوگا کہ آپ کو یہ بیسکس سمجھ آجیں اور آپ اگر کوئی بزنس سٹارٹ کر رہے ہیں اس کی آپ اپنی ایڈز ران کر سکیں اس کو اپٹیمائز کرنا اس کو بیسٹ ریزرٹس لینا اس کے لیے پھر الگ سے آپ کورس کرنا پڑے گا وہ کم اس کم دو سے تین گھنٹے کے کورس ہوگا وہ ہم بھی کرواتے ہیں وہ بھی میں اس میں کرتا ہوں لیکن آج کی کلاس بھی انشاءاللہ آپ کے لیے فائدہ منت ہوگی جی تو جو پہلی چیز ہمارے پاس آ رہی ہے یہاں پہ اوکشن اگر آپ نیچے جیسے جیسے جارتے ہیں پہلی والی آتی ہے ہمارے پاس آویئرنس کی اچھا اب عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ایڈ رن کرتے ہیں نا تو ایک اگجیپٹیو ہوتا ہے کہ باس ہمارے میں سیلز زیادہ ساری جاتے ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہاں اس پیج کے اوپر جیسے ہی آتے ہیں فوراں سے بھاگ کے یہ سیلز والی پہ جا کے کلک کرتے ہیں اور آگے جوالا وہ کانٹینیو کرتے ہیں انہیں یہ نہیں بتا ہوتا کہ یہ جو فیس بک نے آپ کو آپشنس دی ہیں یہ کس لی ہیں تو لازمی سی بات ہے فیس بک نے اگر یہ آپشنس دی ہیں تو ان کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے اور اس مقصد کو اٹین کرنے کے لیے فیس بک نے یہ آپ کو آپشنس دی ہیں آج یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو آپشنس آپ کے پاس ہیں یہ بیسی کریت اس لی ہیں جو پہلی چیز ہے جس کا ہم کہتے ہیں اویئرنس اویئرنس کیا ہوتا ہے اویئرنس یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی اپنی نئی شاہ بنائی ہے کوئی نیا برینڈ لانچ کیا ہے کوئی نئی پروڈکٹ لانچ کی ہے اس کے بارے میں آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو زیادہ زیادہ پتا چلے تو ہم یہ اویئرنس کمپین جو ہیں وہ لانچ کرتے ہیں مثال کے طور پر ہم آج کل جو نیا ایک وینچر سے سٹارٹ کرنے والے ہیں وہ سانچیٹی کا ہے یا جو ہے ہم نے ایک نئی پروڈکٹ لانچ کی کرنے والا آئیٹ کے نام سے تو اب ہم یہ چاہیں گے کہ لوگوں کو پہلے اویئرنس ہو کہ یہ کیا ہے اس کیس کے اندر جب آپ رن کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ فیس بک ایک ایڈ ایک بندے کو ایک سے زیادہ مرتبہ دکھاتا ہے اب یہ چیز کیا ہوتی ہے کہ فیس بک کہتا ہے کہ جب یہ ایڈ انہوں نے دیکھ لی ہے تو اگلے چوبی سے ایڈ تالیس گھنٹے تک اگر آپ ان سے اس کے بارے میں پوچھیں گے تو بتائیں کہ ہاں ہاں میں اس کو جانتے ہیں مثال کہ سانجی ایڈ اویئرنس ہی ہے تو ایڈ اویئرنس گھنٹے میں ایڈ اویئرنس گھنٹے کے بعد آپ ان میں اسے کسی کو بھی پوچھیں گے تو کہہ گا ہاں سانجی ایڈی کا نام میں نے سنا ہوگا تو ایڈ اویئرنس گھنٹے کے بعد پیشک وہ بھول جائے جائے چیز ہو جائے لیکن یہ ایڈ دو یقین دوباؤس کو نصر آئیت اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کسی چیز کا ذکر تھوڑا بھار بھار ہوتا ہے تو آلٹی میڈی اس بندے کی میموری میں ایک چیز آ جاتی ہے کہ یار اس کا نام سنا ہوگا تو اب جب کوئی اور بندہ اس کے سامنے ذکر کرتا ہے تو فوراں وہ اس کے کان کھڑے ہوتے ہیں ہاں یہ نام تو نہ ہے کہ یہ چیز اچھی ہو تو وہ ایک پہلا سٹیپ ہوتا ہے اسی بھی کسٹمر کے لیے کہ وہ آپ سے کچھ چیز پرچیز کریں تو اس وجہ سے یہ جو کمپین ہے آپ کی برینٹ آپ کی پروڈکٹ یا دوسری سہولیات جو بھی آپ ان کو دینا چاہتے ہیں تو اس کو ہم اس وقت لانچ کرتے ہیں اور اس میں یاد رہے کہ کامل لوگوں تک پہنچتی ہے لیکن ہر کسی تک ایک سے زیادہ منتوبہ پہنچتی ہے اس کے بعد دوسری چیز آپ کے پاس آتی ہے جس میں ہم کہتے ہیں ٹریفک ٹریفک کیا ہے ٹریفک یہ ہے کہ آپ نے کھوئی ویب سائٹ بنائی ہے آپ کٹلاگ بنائے ہیں ویٹس اپ کے اوپر یا آپ نے انسٹاکرام کے اوپر اپنا پیج ہوئی ہے یا آپ فیسٹوک کے اوپر کوئی اپنے پیج بنائے گروپ بنائے آپ چاہتے ہیں کہ لوگ ایک دفعہ اس کو وزٹ کریں اب یہ جو وزٹ ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹریفک ہے اس پٹیکلر لینڈنگ پیج کے اوپر جو آپ چاہ رہے ہیں یا بعض دفعہ ہوتا ہے پر نئی پروڈکٹ نانچ کرتے ہیں ویب سائٹ کے اوپر اس پروڈکٹ کا لنک دے دیتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ وہ دیکھیں جیسے میں نے آپ کو کنولا آئل کی تو ہم چاہتے ہیں کہ باقی ویب سائٹ کو چھوڑ کے کنولا آئل پہ بھی آپ جائیں یہاں پہ ہم اس کا لنک ہے وہ دے دیں گے اور جو ہماری ٹریفک ہے وہ ساری ساری اس طرف ڈائیورٹ ہو جائے اگلی چیز ہمارے پاس آ جاتے ہیں اس کا ہم کہتے ہیں انگیجمنٹ اچھا اب انگیجمنٹ میں بھی اگر ہم اس میں پڑھیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ جو کوئی بھی پوسٹ ہماری ہے اس کے اوپر ہم زیادہ لائک کمنٹ شیئر وغیرہ لے سکیں اچھا اس کو لے کے ہم کیا کرتے ہیں ایسی کری ہوتا یہ ہے کہ اویرمیس میں ہم نے لوگوں کو دیا کہ وہ ایک ہمارا نام جانے ٹریفک میں ہم ان کو اپنے ویب سائٹ اپنے پیج پہ لے گئے اب یہاں پہ جو انگیجمنٹ آ رہی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں وہ کوئی سوال کریں ہم ان کے جوابات دیں تو اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ آئیں گے اور کمنٹ لائک شیئر کر کے چلے جائیں گے انہوں نے کمنٹ کرنے آپ نے جواب دینا ہے آپ اس کا جواب مثال کہ کنولا آئل ہم نے لانچ کیا تو لوگ آکے پوچھیں گے کنولا آئل کیوں یوز کرنا شاہیے اس کا کیا فائدہ ہے کیا ڈیفرنس ہوتا ہے سب سے اچھا ہل کونس ہے جاتون آئل ہم کیوں نہ یوز کریں بھی وہ مہنگا ہے یہ وہ جو چیز ہے ہر ایک سوال کا جواب آپ نے دینا ہے اس صورت میں جب وہ سیٹیفائی ہوں گے تو آپ سے آردل کریں گے اس کے بعد ایک چیز اور ہوتی ہے جس کا ہم بولتے ہیں لیڈس لیڈس کیا ہے آپ کو کونٹیکٹ انفرمیشن چھائیے اپنے کسٹمر سے یاد رہے کہ لیڈس کا جو کام ہے نا یہ ہم عام طور پر تب کرتے ہیں جب ٹوکن منیز زیادہ ہوتی ہے کسی بھی چیز پر یعنی کوئی ایسی پروڈکٹ ہے آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس کی پرائیس بہت زیادہ ہے مثال کا طور پر کوئی بندہ پلاٹ سیل کر رہا ہے کوئی کلونی اس نے لانچ کی ہے اس کا کا رہا ہے گاڑیاں سیل کرتا ہے کوئی مہنگے موبائل سیل کرتا ہے تو اب اتنی مہنگی کچھ چیز ہے کوئی پلاٹ ہے کچھ ہے تو کوئی بھی کسٹرمر ایسے نہیں ہوگا کہ وہ ایک منٹ میں آئے گا اور دس کلور کا سوڑا کر کے چلا جائے گا ایک لاکھ کا دو لاکھ کا سوڑا کر کے چلا جائے گا لازمی سی بات ہے اس کے بہت سارے questions ہوں گے وہ questions آپ سے کرے گا اور اس کے بعد اگر اس کو وہ answers ملتے ہیں تو پھر وہ آپ سے کچھ چیز purchase کرے گا otherwise نہیں تو ہم یہی چیز چاہتے ہیں ان کا کوئی survey ہو ان کا data ہو ہمارے پاس بھی رکھ رہتے ہیں کوئی فارم وغیرہ دے دیا تو اس میں آجائے ان کی age کیا ہے location کیا ہے ان کو phone number کیا email کیا ہے تاکہ ہم ان سے بات میں رابطہ کریں اپنی products کے بارے میں جب اور ان سے جو ایک چیز ہے وہ launch ہے ان کو finally یہاں سے کی طرف لے کے جائے leads میں اور کافی چیزیں ہوتی ہیں leads generate کرنا leads کو آگے سمجھیں mature کرنا convert کرنا تو اس میں جو کہ ہمارے جو audience ہیں زیادہ وہ small business والے ہیں leads کے اوپر فتر جائے ہیں جیسا کہ نام سے ظاہر ہے ایپ پروموشن اگر آپ کوئی ایپ نہیں ہے تو اس کی promote کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہے تو یہ بھی ہمارے سے related نہیں ہے اب آگے final چیز جس کو ہم بولتے ہیں sales جو ہمارے چیز سے related ہے ہم نے کوئی product نہیں ہے اس کے ہم sale کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو بیچنا چاہتے ہیں تو اس کی جنہوں وہ ہم نام کرتے ہیں تو awareness کی کریں engagement کی کریں leads کی یا اس کی باتیں کی یہ میں ایک آپ کو run کر کے آج دکھاتا ہوں کہ اگر ہم sales کے اوپر کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس options کیا کیا ہیں جب بھی آپ اس کے اوپر کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس دو options آ جاتی ہیں ایک ہوتا ہے advantage plus shopping campaign اور نیچے آتا ہے manual campaign manual کے اندر ساری کی ساری setting آپ کو put کرنی ہوتی ہیں advantage plus ہے اس میں کچھ setting Facebook put کرتا ہے اور کچھ وہ آپ کرتے ہیں اگر تو آپ pro ہیں تو پھر ہم manual میں ویسے manual کرتا ہوں لیکن آپ کو سکھانے کیلئے یہ ہوتا ہے کہ کچھ ہم Facebook سے مدد لیتے ہیں بہت ساری چیزیں ہوں گی جو میں خود کروں گا اسی میں advantage plus کلک کر کے بھی بہت ساری چیزیں ہیں خود بھی کروں گا آپ کو دکھاؤں گا تو اس میں یہ ہے کہ آپ initially اسی کو بھی کریں اس کے اوپر آئیں اس کا قاعدہ کافی ہے کہ میں نے دونوں run کر کے دیکھیں completely manual بھی run کر کے دیکھا ہے اور advantage plus بھی کر کے دیکھا ہے اگر ہمیں مکمل طور پہ اس کے اوپر ابور حاصل ہو کریں manual sales کے اوپر تو ہمارا اچھا result کرتا ہے اگر ہمارے پاس time 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 ہے یا ہم جاتے ہیں تو جب بھی جلدی ہو جائے یا ہمارا level جو اتنا زیادہ نہیں ہے تو اس صورت میں میں نے یہ چیز دیکھئے advantage plus campaign اس کے result تو اس وجہ سے میں میں اس میں ہوں گا manual باری ساری چیزیں بھی اس میں میں کرتا جاؤں گا آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتا جاؤں گا اچھا اس کے اوپر ہم نے click کیا آگے میں manual بھی دکھا دیتا ہوں کہ وہ اگر ہم کریں تو کیا options ہمارے پاس جائے تو جیسے ہی ہم اس کے اوپر click کرتے ہیں ہمارے پاس جو next option آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اس campaign کا نام کہا رہا رہا جیسے یہاں پہ ہے advantage plus shopping campaign تو میں اپنے مرضی سے کچھ بھی نام دے سکتا ہوں میں نے جو آج add run کرنی ہیں بقیدہ وہ ہے چھوٹی مکھی کا جو شہد ہے ہمارا اس سے redacted تو میں یہاں پہ جو وہی والا اس کا نام دے دیتا ہوں چھوٹی مکھی جنگلی بیری والا شہد بیری شہد اچھا اس کے بعد میں یہ recommend کرتا ہوں کہ date last میں آپ لکھیں تاکہ آپ کل کو یہ campaign کا دیکھنا چاہیں کہ اس کے کیا results رہے ہیں تو وہ date اس کی جائے ہیں ساتھ ہو اچھا اب یہاں پہ اگلی چیز ہمارے پاس آتی ہے کہ ہم نے کوئی ایسے category تو نہیں کی جو employment یا credits یا housing یا social issues وغیرہ کیونکہ ہم business related تو ان سے related ہمارا تعلق نہیں ہے اگر یہ تعلق ہو تو آپ اس category کو select کریں گے اور اگر آپ کا تعلق نہ ہو تو اس کا آپ select نہیں کریں اچھا اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر catalog نہیں create ہوا ہوا تو آپ یہاں پہ create catalog کر کے وہ جو catalog ہے جیسے آپ اس پہ click کر کے WhatsApp کرتے ہیں سیم اس طرح سے یہاں پہ بھی آپ اپنا catalog بنا سکتے ہیں پیدا کیا ہوتا جب آپ کوئی بھی product کی ایڈرن کرنا چاہتے ہیں تو آپ direct اس catalog سے images لے سکتے ہیں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہوتی conversion میں یہاں پہ ہمارے پاس دو options ویب سائٹ 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 دیکھیں اگر تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ ایک دفعہ کوئی کسٹمر آپ کے WhatsApp میں آگیا اور آپ اس کو convert کر سکتے ہیں تو آپ یہ جو پہلے نمبر پہ maximize number of convergence اور دوسرے پہ maximum value of conversion میں اس میں بیسک جی کر کے جو high value purchase کرتے ہیں وہ کسٹمر آپ کو دیتا ہے لیکن ان کی تعداد تھوڑی ہوتی بیسک ہے اس میں maximize number of conversion تو یہ زیادہ بہتر ہے آپ کے لئے میں اس کو یہی suggestion کرتا ہوں یہاں پہ ایک کاری ہے ہمارے پاس جس میں بہتے ہیں cost per result goal cost per result goal کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک رقم دے دیتے ہیں فیس بک کو یہ ہماری ایک target ہے اتنے ہونے چاہئے مثال کے روپے میں کہتا ہوں 20 روپے میں خرچ کروں اور ایک conversion مجمع 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 فیس بک یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کا goal ہے کہ آپ کے ویڈس اپ ٹیوپر میسج کریں جب وہ میسج کر دے گا تو اس سے کہے گا تو یہ ایک conversion جو ہے وہ ہو گئی اب یہ جو conversion اس میں کر دی ہے اس کا یہ ہے کہ customer آپ کو میں نے دے دی ہے آگے وہ آپ سے چیز پر چیز کرے یا نہ کرے یہ آپ کے اوپر ہے بہت سارے ہمارے اقلاق اچھا ہوگا چیزیں اچھی ہوں گی اچھی ہے لازمی بات ہے وہ ہے ہم اس میں ایک رقم راکھ دیتے ہیں کہ بھی اتنے ہمارے ہیں مثال کے میں کہتا ہوں بیس روپے بیس روپے میں ایک منشے تو تو فیس بک کیا کرے گا اگر اس کے لئے پاسیبل ہے تو وہ دے گا اگر اس کے لئے پاسیبل نہیں تو نہیں دے گا تو اگر ہم لو رکھ دیتے ہیں تو وہ پھر فیس بک کیا کرتا ہے کہ جو کام پرچیز کرنے والے چھوٹی چیزیں پرچیز کرنے والے لوگ کو دکھاتا ہے اور اگر کوئی زیادہ اچھے والے پرچیز کرنے والے تو اس کو نہیں اگر آپ زیادہ جو رکھ دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو کمپیٹیٹرز ہوتے ہیں ان کی بیجائے آپ کی ایڈوینٹ کو دکھاتا ہے میں شہد بیچتا ہوں تو اور کئی لوگوں کے جو شہد بیچتے ہیں ان کی بیاد شال رہی ہوگی فیس بک کیا ہوگا ہے اس کو بیڈ ریٹ سمجھیں جس لوگا کہتا ہے بیڈ لگانا چیز ہے وہ ہو جاتی ہے تو اگر یہاں پہ بولی زیادہ لگاتا ہوں تو جو ہنی کے کسٹمرز ہیں ان کو میری ایڈ پہلے میں دکھائی دے کوئی اور بندہ ہے اس کی ایڈ بات میں دکھائی دے گی تو یہ جو چیز ہی ہے یہاں پہ ابھی اگر آپ سٹارٹ کر رہے ہیں اس کا فالی سور رہے ہیں اس میں آپ کوئی چیز نہ کریں اس کے بعد آڈینس لوکلائزیشن بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے اور آپ نے اس کو لازمی سیلیکٹ کرنی اگر آپ پاکستان چیز نہیں دے رہے ہیں آپ صرف پنجاب میں دے رہے ہیں آپ صرف فیصلباد میں دے رہے ہیں آپ صرف لاہور میں دے رہے ہیں یعنی کسی پٹیکلر سٹی میں دے رہے ہیں تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو بھی آپ کی کنٹریز ہیں وہ آپ یہاں سے سرچ بھی کر سکتے ہیں مثال کے طور پر میں پنجاب چورنو سرچ کرتا ہوں پنجاب پاکستان آگیا پنجاب انڈیا آگیا اگر میں فیصلباد کرتا ہوں تو یہاں پہ فیصلباد جائے ہیں یعنی یہ جو ایک اپرکسیمیٹ ہمارے پاس لوکیشن ہے وہ آج ہے تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ آپ نے جو جگہ سلیکٹ کرنی ہے وہ آپ یہاں پہ جیسے ہی سلیکٹ کریں گے جیسے ہی آپ ٹائپ کریں گے یہاں پہ آپ کے پاس جائے ہیں وہ آپ چند آنا چاہتے ہو جائے ہیں میں مثال کے طور پر یہ کرتا ہوں یونائٹڈ کنگڈم کرتا ہوں یونائٹڈ سٹریٹس کرتا ہوں جو اس کی کوئی جگہ نہیں کیلیپورنی آگیا جو کرتے ہیں پاکستان میں اگر میں کرتا ہوں تو پاکستان میں آگے کرتا ہوں جو ہمارے پاس اپشنس ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گے جس جگہ پہ بھی آپ نے کرنا ہے جیسے پنجاب پاکستان ہے مزاد کشمیر پاکستان ہے جو جگہ آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اس میں لازمی سلیکٹ کر لیں میں نے چونکہ پاکستان نہیں کرنا ہے تو میں اس کو پاکستان ہی لکھوں گا کیونکہ ہماری آل آور پاکستان اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ یہ ایڈ کنگ کہاں بران کرنا چاہتے ہیں کہاں دکھانا چاہتے ہیں آپ میپ پہ بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں اس ایلیے کو لیکن یہ ہے کہ میپ میں سلیکٹ کریں گے تو اپر ایکسی میٹ ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ حیصلباز سلیکٹ کیا تو صرف حیصلباز دیا گیا اس کے ایڈ پید والے کچھ جگہ بھی تھوڑی تھوڑ آ سکتے ہیں اچھا یہاں پہ یہ ہے کہ یہ جو چیز دکھائے گا نا جن لوگوں نے اپنی پروفائل میں لکھا ہوا ہے کہ حیصلباز سے میرا حلوک ہے ان کو دکھائے گا جن لوگوں نے اپنی پروفائل میں سلیکٹ کیا ہوا تو پاکستان وہ ان کو دکھائے گا اگر کوئی پاکستان نہیں ہے وہ کینیڈا میں بیٹھا ہے وہ یا ادھر اس میں پروفائل بنائی ہے تو آپ جو ہے نا وہ یہاں پہ ہے تو اس کی پروفائل میں اگر وہ ہے نا تو وہ اس کو دکھائی دے گی ایڈ یہاں والاں کو دکھائی نہیں دے گی بے شک وہ آپ یہاں پہ بیٹھا ہوئے ہیں یہ ایک چیز ہے دوسری آپسین یہ ہوتی ہے ہمارے پاس جو آپ کر رہے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس ٹائم کرنٹ لوکیشن اس کے کیا ہے کرنٹ لوکیشن کے ساتھ سے دکھا دیتے ہیں زیادہ تر اس کا یہی چانس ہوگا کچھ وہ اس نے پروفائل میں سلیکٹ کیا ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس آگی جس کا ہم کہتے ہیں ریپورٹ ہے انگیجٹ آڈینس سیگمنٹ اس میں انگیجٹ آڈینس کس طرح کی آڈینس آپ کو چاہیئے مثال کے طرح پر آپ جانے وہ ای کامس والے لوگ آپ کو چاہیئے ہیں یا آپ جانے وہ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں گرافک ڈیزائننگ کا کام کر رہے ہیں آپ کچھ ایسا بھی ہو سکتے ہیں یا کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مزال کے طرح پر آپ کے آڈینس اور یہ کوئی برینڈ ہے بڑا ان کے آڈینس سیم آپ اس برینڈ کا نام بھی اس میں لکھ سکتے ہیں کہ یہ والی آڈینس چاہیئے اگر کوئی ہے تو وہ لسٹ آپ کے آڈینس میں دے رہتے ہیں یہاں پر وہ سیٹنگ پوری ہوتی ہیں وہ آپ کو دینا پڑتا ہے اس کی سیٹنگ ہوتی ہے ٹائم ٹیکنگ ہے اس کو فی الحال میں اسکپ کر رہا ہوں اس کے لئے اگر ہمارا جو دوسرا کورس ہوتا ہے اس کے اندر جانے وہ اسے ہم کرتے ہیں اچھا اب آگے ہمارے پاس بجٹ اور سکیچول تو اس پوائنٹ کے اوپر آپ نے لازمی طور پر رکنا ہے اور اچھے خاصے سوچ سمجھ کیا آپ نے یہاں پر کرنا ہے بجٹ کیا ہے پہلی چیز ہے کہ یہاں پر دو آپ کے پاس آ رہی ہوتی ہیں ایک اتر ڈیلی بجٹ ایک اتر لائٹ ٹائم اب ریوینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا سیلیکٹ کر رہیں اگر ہم سیلیکٹ کرتے ہیں تو آپ جانب ایک ڈالر منیم ہوتا ہے جیسے تقریبا 300 روپیا آپ اس سے کم اگر میں سیلیکٹ کرتا ہوں تو وہ مجھے کہے گا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا یہاں پر دیکھیں ایک ڈالر تقریباً اتنے اگر آپ کا بجٹ ڈیلی ہوگا تو پھر ہو سکتا ہے اس سے کم ہوگا تو وہ نہیں ہو سکتا تو یہاں پر میں جانب کر دیتا ہوں میرا بجٹ ہے میری رکمنٹیشنل یہ ہوتی ہے کہ تین سو سے دیکھ پانچ سو تک اگر آپ کریں ایک دن کا تو زیادہ بہتر رہتا ہے اس سے زیادہ ہائی میں آپ جاتے ہیں تو وہ نہیں ہوگا یہاں پر یہ چیز کہہ رہا ہے میکسیمم یو سپین ایوری جاتے ایوری ویسیم دیلی سپین ایس ثری سیونٹی پائی تو فیس بک یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے 300 کر دیا تو وہ صرف 300 کردیا باز دفع ہوتا ہے کہ وہ تین سو سے چھوڑا اوپر چلا جاتا ہے پس سمیسے بھی آتے ہیں کہ وہ تین سو سے کامی یعنی جتنے زیادہ لوگوں کو دکھاتا جائے گا اس حساب سے بھی بجٹ کر جاتا ہے تو ہم نے تری انڈر سیلیکٹ کالی ہے یہ ہے ڈیلی بجٹ کے ساتھ سے اب جب ہم ڈیلی بجٹ کے ساتھ سے کرتے ہیں تو اس وقت آپ نے انڈ ڈیٹ یہ ہے نا وہ لازمی سیلیکٹ کرنی ہے اسی طریقے سے جو سٹارٹ اپ ڈیٹ ہے وہ بھی آپ نے لازمی کرنی ہے سیلیکٹ یا تو آج کے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس جو کرنٹ ہوتا ہے نا یہ ٹائم آ رہا ہوتا ہے آپ کیا کریں کہ یہ جو ٹائم آپ کے پاس آ رہا ہے جیسے یہ آہم ترٹین سیونٹ آہ تین سی ای ایسٹ یہ آہ مطلب جو انٹرنیشنل آہ ٹائم ہے وہ دکھا رہا ہے ہمارے پاس جیسے آپ چار ساترہ منٹ ہوئے ہیں اور یہ جو ٹائم ہمیں دکھا رہا ہے یہ ہے تقریباً ایک ویسے چاہتے ہیں تو آپ اس کو چاہیں تو جہاں سے سیلیکٹ کرتے ہیں ٹائم چینج کر سکتے ہیں چاہے تو آپ اس کا ڈیٹ سیلیکٹ کر سکتے ہیں جو بھی چیز آپ اس میں کرنا چاہیں وہ ہو سکتی ہیں انڈیٹ میں کیا ہے کہ مثال کا طور پہ میں اس کو سنڈے تکران کرتا ہوں تو یہاں پہ میں انڈڈیٹ اس کی سیلیکٹ کر لیتا ہوں جیسے یہ میرے پاس آتی ہے تو جولائی ہمارے پاس آ رہا ہے میں نے اس پر کلک کیا سنڈے تک ہی میں نے جانا ہوں اس پر کلک کیا اب یہ جو ٹائم ہے ہمارے پاس تقریباً ایک ہفتے کا آ رہا ہے آپ چاہیں تو ایک ہفتے کا اپنے چالے کام رکھیں کوشش کریں ویسے کہ ایک ہفتے کی ایڈ جو ہے وہ رن ہو ایک ہفتے کی ایڈ کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے جو میں نے چیز دیکھی ہے یہاں پہ جو کہ میں نے صرف آپ کو شو کروانا ہے اس لیے اس کو رن کر رہا ہوں ایک ہفتے سے زیادہ کی بھی میسجرس نہیں کرتا رن کرنے کی تاکہ ایک ہفتے کی آپ رن کریں اس کا دیکھیں کیا آپ کو اٹھا رہے پہ چاہیں تو آپ اس کا بجن بٹھا لیں اور چاہے اسی کو ہی آپ تبارہ رن کرنے ہیں دونوں صورت میں جو رہا ہو تو یہ جو چیز ہے جو ہم نے کر لی ایک اور آپ سے یہاں پہ ہی جیسے تھی وہ یہ ہے کہ ہم ہم نے ڈیلی بجٹ کے بجائے ہم لائف ٹائم بجٹ بیسنس کر سکتے ہیں لائف ٹائم بجٹ سے کیا مراد ہے لائف ٹائم بجٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک لم سامر موٹ سلیکٹ کر لیں یہ ٹو ہاؤزائنٹ یہ میں نے ٹوٹل جانے وہ خرچ کر دی تو اس فیس بک کو ہم نے کہا کہ یہ پانچ جلائی سے لے کر سات جلائی کے درمیان یہ جو دو ہزار روپے ہے نا اس کو خرچ کریں اب اس کے ساتھ میں دیکھوں تو یہ ٹائم ہے یہ تھوڑا سا کب مارا رہا تو میں اس کو کہہ دیتا ہوں کہ بھئی میں نے نا رن جو کرنی ہے ایڈ کو پانچ نہیں میں نے چھے جلائی سے رن کرنی ہے یا اس کا میں کرتا ہوں تو میں اس کو کہہ دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے پانچ جلائی سے کریں لیکن جو ٹائم ہے نا یہ ٹوڑا سا میں بٹھا دیتا ہوں کہ یہ شان کو اپنا پچھلے ٹائم جانے وہ سٹارٹ کریں ان کے جو ہو گئے ایک گھنٹہ بعد تقریبا تو یہ اس کا سٹارٹ کریں اور جولائی کی جو میں کہہ دیتا ہوں کہ آٹھ تک اس کو رن کریں کہ یہ میں نے اس کو دے دیا اب لائف ٹائم بجٹ میں نے اس کو دے دیا ہے کہ اس ٹائم کے دوران یہ کریں اگر ہم اینڈ ڈیٹ سلیکٹ نہیں کرتے تب بھی جب ہمارا یہ بجٹ پورا ہو جائے گا بس وقت یہ جو ایڈ ہو گی آٹومیٹکلی رک جائے گی وہ فیس بک پر خود دیسائیڈ کرتا ہے اس کو ایس دن میں کرے دو دن میں کرے پانچ دا سن میں جتنے دن اس کا ہوگا وہ اس حساب سے بھی اس کو کر سکتا ہے خود اس کا جو ای آئی سسٹم ہے وہ رن کرتے ہو سکتا ہے اچھا اس کے بعد ہے ہمارے پاس جس کو ہم بجٹ سکیچلنگ جانا وہ کرنا کہتے ہیں تو اس میں بھی ہمارے پاس اپشنس جانا وہ آتی ہیں بجٹ سکیچلنگ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس ٹائم سے اس ٹائم پر جانا وہ کرے یا فلان فلان دن نام کرے مصال کے طور پر آپ کی کوئی ایسی پروڈکٹ ہے یا ایسی چیز ہے کہ آپ سنڈے کو کام نہیں کرتے آپ فرائیڈے کو کام نہیں کرتے سکیچلنگ کر سکتے ہیں کہ اس ٹائم سے اس ٹائم تک رن ہو ایڈ اور فلان ٹائم سے فلان ٹائم تک ایڈ رننا ہو آپ چاہتے ہیں رات کو ایڈ رننا ہو یا لوگ رات کو رابطہ کریں آپ کوئی نہ سکیچلنگ کریں یا سکیچلنگ کریں کہ جو صبح نو بجے سے دیکھ کے شام چار بجے تک ایڈ دکھائیں تو اس طرح سے آپ ایک کو سلیکٹ کر سکتے ہو کہ یہ ٹھیک ہے اگر آپ نے سکیچلنگ کرنا ہو تو کوشش کریں کہ آپ کا اپنا ٹائم ہوں اس کے ساتھ سے تقریباً دن دو بجے سے لے کر رات نو ساڑھے نو بجے تک یہ زیادہ لوگ اکٹے بڑتے ہیں دو سے بھی ایڈ آپ پرسلیٹ کر سکتے ہیں ٹین چار بجے یعنی آفس ٹائمنگ کے بعد سے لے کر رات کوئی نو بجے تک یہ لوگ ایکسیف زیادہ ہوتے ہیں اس کے بعد پھر زیادہ لوگ کام ہونے ضرور ہو جاتے ہیں اس کا جو کرنا ہوتا ہے چھوٹی والا دن آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پروڈکٹ نہ ہوں لیکن چھوٹی والا دن زیادہ لوگ یوز کرتے ہیں تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اگر سکیچلنگ ضروری ہو اسے ساتھ سے اس پر کریں سکیچلنگ اگر ہم کریں گے یہاں پہ ایڈٹ کی اوپر آ جائے گا پھر ہمارے پاس کافی جو آپ چاہتے ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گے وہ اس کو میں نہیں کرنا چاہتے ہیں جیسے یہ ہے ٹائم آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں آپ ڈیٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں جس میں آپ اس کو سکیچل کرنا چاہیں وہ آپ کی سکیچل ہو سکتی ہے تو میں نے چونکہ سکیچل نہیں کرنا اس وجہ سے میں اس کو ختم کرتا ہوں اب ہم آگے جاتے ہیں یہاں پہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جو بجٹ ہم نے رکھا ہے دو ہزار روپے کا اور اس میں پانچ جولائی سے آٹھ جولائی تک ہمارے ران ہونے ہیں تو تقریباً چھ ہزار سے دیکھر اٹھارہ ہزار لوگوں تک یہ دکھائی جائے گی اور چھے سے سترہ کنورشن سے ہماری ایکسپیکٹڈ ہے میں اس کو اگر کم کرتا ہوں میں نے اس کو کر دیا کہ یہ چھوزہ سور پر ہوگا آپ دیکھتے ہیں وہ کیا کہتا ہے چھوزہ سور میں نے کیا ہے آپ یہ دیکھیں چار تقریباً چار ہزار سے لے کر بارہ ہزار پر لوگ اس کو دیکھیں گے اور چار سے بارہ کنورشن سے ہماری ہوں یعنی بجٹ ہم جتنا کم کرتے جائیں گے ہماری جو کنورشن سے اتنے کم ہوتی جائیں گے اس کے بعد ہم آگے جاتے ہیں یہ جو چیز تھی یہاں پہ ہم نے بجٹ ہوگیرہ سیلیکٹ کر لیا ہم نے ٹرائم سکیچل ہوگیرہ یہ ساری چیزیں اس میں دیکھ لیا اب ہمارے پاس اگلی چیز یہ آ رہی ہے کہ ہم نے اس کی مختلف چیزیں جو نہیں ہو کرنی ہے ایڈ کا نام آپ نے یہ اوپر دے دیا تھا اب یہاں پہ فیس بک پیج آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے جو بھی آپ کا ہوگا تو میرے کئی پیج ہیں میں اس میں سے جو اپنا ہے ڈاکٹرز نام کا نیلزیوالہ وہ سیلیکٹ کر دیتا ہوں یہ میرا پیج آ گیا اس کے بعد اگر کوئی انسٹاگرام اگر آپ کا ہے تو وہ آپ اس میں کر سکتے ہیں اگر نہیں ہیں تو آپ جانے وہ اس میں آگے جا سکتے ہیں اب یہاں پہ ہمارے پاس ہے کہ ایڈ آپ کریئیٹ کریں یہاں آپ چاہیں تو کوئی اگزیسٹنگ پوسٹ ہے کوئی اگزیسٹنگ اور موقع وغیرہ ہے وہ آپ اس کو جیوز کر سکتے ہیں ہم جو کہ مینویل پہ آ رہے ہیں کچھ جانے اس کو ہم نہیں کرنا ہے تو ہم یہاں پہ اسی کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور آگے جانے وہ ہم پھر مینویلی اس کو اپلوڈ کی طرف جائیں گے ایمیج وغیرہ جا اس کی جو فوٹو وغیرہ ہے جائیں گے کس طرح سے اس کو کریں اس کے بعد آپ نے اس کا دیکھنا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں فلیکسپل یا ایمیج وغیرہ جو چیز جانویس میں آپ کرنا چاہیں چونکہ میں نے ایمیج وغیرہ سنگل ایمیج کا کرنا ہے تو میں یہاں پہ اس کے اوپر کلک کرتا ہوں اس کے بعد ملٹی ایڈوائزر ایڈز اگر آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ دکھانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کریں گے اگر میں دوسرے لوگوں کے ساتھ اس کا ایڈ کو نہیں دکھانا چاہتا تو میں یہ والی چیز نہیں کروں گا اگر کوئی آپ کا ویب پیج ہے تو یہاں پہ آپ اس کو کر لیں گے اگر وہ نہیں ہے تو آپ اس کو چھوٹیں گے جب ہم نے یہ جو چیز ہے ادھر فلیکسیول کیا ہے سنگل ایمیج یا ویڈیو کی ہے اس میں ایک ایک سے زیادہ جو ایمیجز والا کیا ہے جو آپ نے سلیکٹ کیا ہوگا نیچے جہاں پہ آپ کے پاس آجائے گی اس کا ہم کہتے ہیں کہ میڈیا کو آپ ایڈ کریں تو میں اس میں ایمیج وغیرہ کچھ میں نے رکھے ہیں ان کو میں سلیکٹ کرتا ہوں اور وہ یہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے میں نے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس جو اپسین ہوتی ہے یہ ہوتی ہے کہ ہم یہاں سے اپلوڈ کر لیں یا اگر ہم نے کوئی چیز اپلوڈ کی ہے تو یہاں پہ بھی دکھانا شروع کر دیتا ہے اس میں سے بھی ہم لے سکتے ہیں اور ہم جو ہے کوئی نیا اگر ایمیج لینا چاہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں اگر نہ ایمیج یہاں سے لینا چاہیں گے جس فولڈر کے اندر جہاں پہ وہ ایمیج موجود ہے اب وہاں سے اس کو لے سکتے ہیں اگر آپ پہلے سے رکھا ہوئے جیسے میں نے یہاں پہ رکھا ہوئے اس کو بھی میں سلیکٹ کر سکتا ہوں اب یہاں پہ جب آپ آتے ہیں تو تین طرح کی چیزیں آپ کو دکھا رہا ہے ایک یہ ہے کہ فیڈز ان سٹریم ایڈ ویڈیوز 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 بغیرہ اس میں تو آپ ایک ایک خکر کی اس میں آپ دیکھیں اس کی جو ریشو ہوتی ہے وہ وان وان کی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو کراپ پہ کلک کرتا ہوں اپنے ایمیج کو میں دیکھتا ہوں کیسے بیسٹ سیٹ ہو سکتا ہے اس کو میں نے بیسٹ فٹ کیا تھوڑا مزیج نیچے اپلائی کرتا ہوں اسی طریقے سے یہ ہے اس کے لیے بیسٹ جو کہ اس کو بھی میں اس طرح سے سلیکٹ کرتا ہوں اس میں جو بیسٹ کراپ پاسیبر ہے اسی طرح سے ہی ہو رہا یہ صحیحیت میں اس کو کر دیتا ہوں تو یہ تھرڈ ہمارے پاس ہے رائٹ کالم سرچز ریزلٹس اس میں اگر ہم اس کو فٹ کرنی کوشش کریں یہ دیکھیں میں اوپر نیچے کرتا ہوں کہیں سے بھی فٹ نہیں آرہا تو اب میں کیا کروں گا کہ اس کی جگہ میں کوئی ایمیج ہی اور اپلوڈ کر دیتا ہوں کوئی اور سلیکٹ کر دیتا ہوں جیسے یہ میں اگر اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اس کے اندر بھی ہنی ہی ہے اور اس کو میں کراپ کرتا ہوں پہلے اس ریشو کے ساتھ اور تب میں اگر اس کو آپ کراپ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اس کا ہمارا سپر فٹ ہو رہا ہے میں اس کو تھوڑا سا نیچے کر دیتا ہوں یہ اب میں نے اپلائی کر دیا تو یہ سارے آپ ہمارے فٹ ہو گئے ہیں اس کے بعد ہم جو اے نو جائیں گے نیکس کے اوپر جب ہم نیکس کے اوپر جاتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس جو فردہ اس کی سرچز آ جاتی ہیں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں باقی سارا کچھ ریڈی ہو رہا ہے 3D انیمیشن والے میں یہ آ رہا ہے this image is not compatible with 3D انیمیشن please select another image to use this feature اب اس میں یہ ہے کہ پھر ہم کوئی اور نہیں کہا رہے 3D انیمیشن ہو جائے تو بیسٹ ہے اگر خدا نہ حاصل نہیں ہو پاتی ہے تب بھی آپ کی ایڈ رن ہوگی اور ٹھیک ایڈ رن ہو جاتی ہے اس لئے فی الحال ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں کچھ images کے ساتھ آتا ہے اگر ہم زیادہ image کریں ایک سے زیادہ والے تو پھر انیمیشن آ رہی ہوتی ہے اگر ایک image والے کریں تو اس point کے اوپر اکثر ہی error آ رہا ہوتا ہے لیکن اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تو یہ ہمارے پاس جو مختلف ایڈ ہماری بنی ہے وہ اس میں آ رہی ہے اب اس کو میں نے done کیا تو یہاں پہ ہمارے پاس آتا ہے primary text primary text کیا چیز ہے primary text سے مراد یہ ہوتا ہے جو آپ نے ایڈ کے ساتھ لگانا ہوتا ہے تو یہاں پہ میں نے ایک primary text لگایا ہے اپنے طور پہ یہ میں نے پہلے ذریعے لکھا ہوئے جو آپ کی ایڈ کے ساتھ آپ چاہتے ہیں یہاں پہ یہ اوپر ادھر شو ہو یہ ہمارا ہوتا ہے primary text اس کے ساتھ ہمارے پاس ہیڈ لائنز کی بھی option ہوتی ہے تو ہیڈ لائن کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کے یہ ایمیج آ رہا ہوتا ہے تو اس کے یہاں پہ ایمیج کے اوپر کئی نہ کئی نہ کئی نہ کوئی ہیڈ لائنز چل رہی ہوتی ہے جیسے یہ میں نے دیکھا ہے blend of health and flavor چھوٹی مکھی وائیڈ بیری ہنی اسی طریقے سے ارتوب میں بھی ایک میں نے ہیڈ لائنز پانچ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ ایمیج کے اوپر یہاں پہ آپ کا شو ہوتا ہے نیچے آپ کے ڈسکرپشن آپ نے دینی ہوتی ہے ڈسکرپشن میں مکمل جو تفصیلات ہیں وہ آپ لکھیں اگر کوئی اس ایمیج کے اوپر کلک کرے گا پھر اس کو یہ ڈسکرپشن شو ہوگی اگر ایمیج کے اوپر کلک نہیں کرے گا تو یہ ڈسکرپشن شو نہیں ہوگی بلکہ صرف اور صرف یہ جو primary text ہے یہ اس کو شو ہوگا اس کے بعد نیچے آپ کے پاس option آ رہی ہوتی ہے call to action یہ آپ نے لازمی کرنا ہے کیونکہ جو بھی اس میں چاہ رہے ہوتے ہیں جیسے shop now کا بھی option اس میں آ سکتی ہے ویب سائٹ وغیرہ ہو تو order now کا بھی آ سکتا ہے اس کے بعد download کا get offer کا یہ مختلف جو آپ اس میں دکھانا چاہیں تو میں اس میں order now کا select کرتا ہوتا ہوں order now والا اس میں select ہو جائے label آپ اس میں کر سکتے ہیں label یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ free delivery کا کوئی کرنا چاہتے ہیں یا payment options paypal وغیرہ یا اس طرح کا کوئی ہو تو attractive offers وہ دے سکتے ہیں return policy اگر آپ کو اس میں دینا چاہیں کہ return policy ہماری بیئر کریں گے تو اس صورت میں آپ ان کو select کر سکتے ہیں اگر آپ ان کو نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ اس کو cancel کر دیں میں اس میں requirement کرتا ہوں کہ ان کو رہنے دیں free delivery ہے تو آپ select کر لیں ایک آپ کے پاس attractive چیز آ جاتی ہے اور اگر free delivery نہیں ہے تو پھر آپ اس کو چھوڑ دیں اس کے بعد آپ کے پاس image generation AI کے ذریعے سے بھی ہو سکتی ہے یہاں پہ destination یہ بہت important چیز ہے شروع میں میں نے آپ اس کے بتایا تھا کہ آپ website پہ کلک کر دیں آگے آپ کے پاس option آ جائے گی whatsapp کی تو میں نے یہاں website باری جگہ خالی چھوڑ دی ہے اور نیچے یہ جو whatsapp ہے یہاں پہ کلک کر دی ہے اور یہاں پہ دیکھیں نیچے میرا جو number ہے 03086885000 یہ شو ہو رہا ہے آپ نے پہلے whatsapp کو فیس بک کے ساتھ connect کرنا ہے تب یہاں پہ number شو ہوگا whatsapp کی option ہوگا اگر آپ ادھر number نہیں دیا ہوا یہاں پہ click کرتے ہیں تو وہ کہیں گے پہلے اس کو آپ ایڈ کریں تو پھر آپ یہاں پہ بھی اس کو ایڈ کر سکتے ہیں اگر whatsapp ہے آپ کا سوری وہ ہے کوئی ڈسپلی لنک ہے کسی ویب سائٹ کا کسی پیج کا کوئی ویچی تو وہاں پہ آپ دے سکتے ہیں اور اگر ویب سائٹ ہے اس کو فیلحال ہم چھوڑ دیتے ہیں اور یہ پرویو جو ہنو ہم کال دیتے ہیں یہ ساری چیزیں ہماری مکمل طور پر ہو گئی ہیں اس ایڈ کی اس کے بعد ہمارا سیمپل سی چیز ہے اس میں ہم یہ پرویو ہمارے پاس آ رہے ہیں ادھر نیچے ساری چیزیں جو ہنو شو ہو رہی ہیں کس طریقے سے ہمارا ہوگا میرا جو پیج ہے ڈرکٹر اندران خانیازی شپنگ مال ہے شپنگ اینڈر مال ہے اس کے ریٹیل ہے اور اس کے بعد آرڈر نو کی اپشن یہاں پہ آ رہی ہے کلک کریں گے تو وٹس اپ پہ چلا جائے گا یہاں پہ اس کا جو ٹیکسٹ ہے کمپلیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ آ رہا ہے ایمیج ابھی نیٹ کی وجہ سے شو نہیں ہو رہا ورنہ یہ اس طرح کا ایمیج ہے یہاں پہ یہ شو ہوتا ہے انسٹرگرام پہ بھی ہوتا ہے دوسرا جہاں پہ آپ اس کو دیکھنا چاہیں یہ جو چیز ہے یہ اس طرح سے ہماری شو ہو رہی ہوگی جیسے یہ سپانسر ڈکھائے گا یہ چیز آئے گی ساتھ ایمیج ہوگا اس کے بعد آخری چیز ہمارے بعد آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں پبلش اور میں پبلش اس کو کر رہا ہوں تاکہ یہ ایڈ ہماری رن ہو جائے جی تو اس طریقے سے ہم فیس بک کے اوپر ایڈز رن کر سکتے ہیں یہ جو ساری سیٹنگز ہیں وہ کر سکتے ہیں تو اس میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ میں نے بتا دیا ہے کس طریقے سے آپ کرتے ہیں سیکنڈ پارٹ بھی آپ لازمی دیکھئے گا اس میں میں نے قوکلی جو فیس بک ایڈ ہم جیسے رن کرتے ہیں سیمپل وہ رن کر کے دکھائیے بلکل سٹیپ وان سے دیکھر اینٹ تک چھے ساتھ منٹ کے ایسنک ویڈیو ہے وہ بھی آپ لازمی دیکھیں اور اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اگر بھی چھوٹا ہوا تو اس کو میں اسی وقت جواب دے دوں گا اور اگر کوئی بڑا مسئلہ ہے اس کے اوپر ایک ڈائی ویڈیو بنا کے آپ کو گائیڈ کر دوں گا اگر آپ ہمارا بزنس جو کورس ہے آن لائن بزنس کورس اس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے نمبر 0308-688-5000 پر ویڈس اپ کریں آپ کو اس کی ڈیٹیلز دے دی جائیں گی اس پورے کورس کو آپ جوائن کریں جس میں آپ کو آن لائن بزنس کے مطالق تمام معلومات دی جاتی ہیں کیسے سٹارٹ کرنا ہے بجٹ کیسے ڈیفائن ہوتا ہے کونسی پروڈکٹ ہونی چاہیے پروڈکٹ ہو جائے تو اس کی سورسنگ کہاں سے ہے اگر آپ اس کو لے لیتے ہیں پھر اس کی جو اپنا پروڈکٹ یعنی سورسنگ کیا ہے پروڈکٹ ہنٹنگ کیا ہے پروڈکٹ سورسنگ کیا ہے جیسے علی بابا ہے دراز ہے ان سے کیسے لے سکتے ہیں فیزیکلی کیسے لے سکتے ہیں پھر آگے اس کو مارکٹ کیسے کرنا ہے ایڈز وغیرہ کیسے چلانے ہیں یہ ساری کے ساری جو ڈیٹیلز ہیں even courier companies کی کس طرح سے سیلیکشن ہوگی پیکنگ مٹیریل کیا ہوگا پیکنگ مٹیریل کہاں سے لیا جائے گا جتنی بھی آن لائن بزنس سے ریلیٹڈ معلومات ہیں وہ اس کوئرس کے اندر تمام کی تمام آپ کو دی جاتی ہیں تو اس کوئرس کو خود بھی کریں تاکہ آپ بزنس کو سیکھیں اور اپنے لیے اپنی فیملی کے لیے مختلف قسم کی جو ارننگ ہے چاہے سائٹ بزنس کے طور پر چاہے مین بزنس کے طور پر آپ کریں اگر آپ پہلے سے بزنس کر رہے ہیں تو یہ والا جو کورس ہے آپ کی کیپیبیلٹیز کو انہانس کر دے گا تو اپنا بہت سارا کیا رکھئے گا تینک چیو سو مچ مل تینکس یور ویڈیو میں اللہ حافظ